سلام جے کے ڈلی کے سٹوڈیو سے براہ راست میں ہوں آپ کے ساتھ آصف رشید ہر دن کی طرح آج بھی اس پروگرام میں مختلف موضوعات جن پر ہم بات کریں گے جیڑ گھنٹے تک ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا اور نبی منٹس کے دوران ہماری کوشش پروگرام کے آخر میں رہتی ہے ہر دن کی طرح کہ آپ کی پروگرامز میں لائیو کالز پروگرام میں شامل کی جائیں اور اپنی بات آج رکھیں گے ہمیشہ کی طرح آج بھی کال کیجئے گا جب ٹیوی سکرین پر نمبرز پلیش ہوں گے لیکن پروگرام کے متعلق آپ کو اور بھی جانکاری دیتے چلیں کہ صرف ٹیلیویزن سکرین پر ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس پروگرام کا آگاز ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی ہو چکا ہے جن میں فیس بوک انسٹرگرام ٹویٹر اور یوٹیوب پر آپ لائیو نشریات کے ساتھ ساتھ مسلسل تمام خبروں کے حوالے سے اپڈیلز دیکھتے ہیں اور وہاں پر تمام ڈیٹیلز آپ کو تحریری طور پر بھی ملتی ہیں پروگرام میں جہاں پر آج جمہو کشمیر کی بات ہوگی ملکی سطح پر تازہ ترین صورتحال کیا ہے عدالتوں کی بات ہوگی اور بین لقوامی سطح پر وزرعظم کا دورہ اس وقت کافی سرکیوں میں ہیں اور دوسری طرف ایران سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے ساتھی ساتھ بھارت، امریکہ اور بھارت اور چین تعلقات کے حوالے سے بات چونکہ کارڈ اجلاس ابھی شروع نہیں ہوا ہے اس سے پہلے ہی چین کی طرف سے ایک بیان جاری کر دیا گیا ہے دیگر کچھ معاملات بھی ہیں بات ان پر ضرور کریں گے یہ کہ کر کے آگے بڑھیں گے لیکن آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جہاں پر آج مئی کی 23 تاریخ ہے اور آج کا دن اہمیت کا حامل اس لیے بھی ہے چونکہ آج جہاں پر کارڈ ممالک کا اجلاس ہوگا بھارت کی طرف سے نمائن گی وزرعظم نرحن موڈی کرنے جا رہے ہیں وہ اس وقت جاپان پہنچ چکے ہیں اس دورے پر ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن کچھ دیگر معاملات بھی ہیں موسم بھی بدل رہا ہے موسم بدلنے کے ساتھ ساتھ سیاسی پارہ بھی کافی گرم ہوا ہے نئی دلی سے لے کر جمہو کشمیر تک حد بندی کمیشن کی جانب سے بھی جو ریپورٹ پیش کی گئی تھی اس میں آنے والے دنوں میں کیا کوئی تبدیلی ہوگی کوئی اور پیشرفت ہونے جا رہی ہیں اس پر ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے اور مرکز کے ذریعے انتظام دلی اور جمہو کشمیر کے ساتھ ساتھ لڈاک یوٹی کے اندر وہاں پر بھی سب کی نظریں ہیں جہاں اگلے دو دنوں کے دوران کافی حل چل ہونے والی ہے اور سرکار کا کیا رخ رہے گا لڈاک کے معاملات کو لے کر اس پر بات کریں گے کئی مددے ہیں جنہیں لے کر اجلاس کھلایا گیا ہے ساتھ ہی اس پروگرم میں آج جمہو کشمیر میں سیکیورٹی فورسز کی کاروائی کی بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے تیہ فارمیٹ کے مطابق آج پیر کا دن ہے تئیس تاریخ ہے ہسٹری آف دنی میں خاص کیا ہے وہ ذرا آپ کو بتاتے ہیں چونکہ آج کا دن جو ہے وہ ہندوستان کے اعتبار سے اور دنیا کے دیگر کئی ممالک کے اعتبار سے بھی کافی اہم اور پاکستان کے لیے بھی آج کا دن کافی اہم ہے چونکہ چودہ سو بیس میں آج کا ہی دن تھا تئیس تاریخ تھی جب آسٹریہ اور شام سے یہودیوں کو نکالنے کا اعلان کیا گیا اور آفیشلی یہودیوں کو یہاں سے باہر نکالنے کے لیے قواعد شروع کی گئی سال تھا چودہ سو بیس اور تاریخ تھی تئیس تاریخ اس کے لیے دوہزار ایک میں آج سے ٹھیک ہے کس سال پہلے بھارت کے لیے پاکستان کا ایم ایف این دوبارہ سٹیٹس دینے سے انکار کیا موسٹ فیورڈ نیشنز کا جو سٹیٹس دیا جاتا ہے اس میں دنون مالک کی رضا مندی ہوتی ہے یا نہیں اس پر دوہزار ایک میں فیصلہ ہوا جب بھارت کے لیے پاکستان کا موسٹ فیورڈ نیشن دینے سے انکار ہوا تھا سال تھا انیس سو چالیس جب آل انڈیا مسلم لیگ نے کرا دادے پاکستان پیش کی تھی تئیس تاریخ کا دن کافی اہم سال انیس سو انچاس میں آج ہی کا دن یعنی تئیس مئی نائنچین فورٹی نائن کو مگربی جرمنی جہاں پر آئین کو اپنانے کے بعد بازاپتہ طور پر وجود میں آیا اور آج تقریباً ساٹھ سے ستر برسچوں ہوئے ہیں یہ پہلی مرتبہ جرمنی کے اندر ہوگا جہاں پر آئینی طور پر تقریب کا احتمام اب ہوتا ہے جو انیس سو انچاس سے پہلے جرمنی کے اندر نہیں ہوا کرتا تھا تئیس تاریخ سے کم اس کے ساتھ ساتھ انیس سو انیاسی میں آج ہی کا وہ دن تھا جب پاکستان کے اندر جنرل زیاو الحق نے پاکستان میں سترہ نومبر انیس سو انیاسی کو تئیس تاریخ کو ہی انتخابات منقض کرانے کا جب اعلان کیا تھا تو آج تئیس تاریخ تھی جب انہوں نے اس پر اتفاق کا اظہار کیا تھا جو سترہ تاریخ کو اناؤنسمنٹ ہوئی تھی اور تئیس مئی کو دوبارہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر انتخابات ہونے چاہیے جب زبردست گہما گہمی تھی اور بنگلہ دیش کے الگ ہونے کے بعد سے پاکستان کے اندر چیزیں درست نہیں ہو رہی تھی سترہ سو ایک میں سکوٹش پرائیویٹ ویلیم کٹ کو چوری کے جرم میں فانسی دی گئی اور آج کا دن اس لیے بھی سکوٹلینڈ کے لیے اہم چکے سترہ سو ایک میں پہلا اس طرح کا ایماملہ تھا جس میں کسی کو کسی کے جرم میں فانسی کی سزا سنائی گئی ہو انیسو چار میں پہلی ریسلنگ ورل چیمپینشپ ویانہ کے اندر منقض ہوئی آگاز تئیس تاریخ خوبہ تھا آج سے ٹھیک ایک سو سونہ ورس قبل اور انیسو پنچانوے میں آج ہی کا وہ دن تھا جب جاوا پروگرمنگ زبان کا پہلا ورزن جاری کیا گیا یعنی پروگرمنگ جو کمپیوٹر کی لینگویج ہوتی ہے جاوا پروگرمنگ لینگویج تھی شروعات آج کے دن 23 تاریخ 1995 میں ہوئی تھی یہ ہسٹری آف تر دی میں اہم معلومات اب پروگرمنگ کا آگاز کریں گے باقاعدہ اور آج آپ کو سب سے پہلے جمکشمیر یہ چلیں گے ہمارے ساتھ ہی گوہر کچھے مرسات اس وقت سٹوڈیو میں مرسات جوائن کر چکے ہیں بہت شکریہ گوہر شروعات پروگرمنگ کی کیجئے گا جمکشمیر کی خبروں کے ساتھ شکریہ آسف پروگرمنگ کی شروعات میں آج سرنگر سے بڑے خبر یعنی کہ وادی سے بڑے خبر اس وقت جو آ رہی ہے کہ آئی جی پی کشمیر کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا ہے کہ سرنگر پولیس کو آج ایک بڑی کامیابی ملی ہے جہاں پر ملیٹنٹو کی گریفتاری ہوئی ہے لشکری تویبہ اور ٹی آر ایپ کے ساتھ وابستہ دو ملیٹنٹو کو گریفتار کیا گیا ہے آج جی پی کشمیر کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے گریفتار ملیٹنٹو کا تعلق جو ہے وہ لشکری تویبہ اور ٹی آر ایپ سے ہے بتایا گیا ہے جن کے قبضے سے پندرہ پسٹول تیس میکزین تین سو گولیاں اور ایک سائلنسر برامت کیا گیا ہے سرنگر سے بڑے خبر اس وقت آ رہی ہیں کہ پولیس کی جانب سے سرنگر پولیس کی جانب سے دو خائبرڈ ملیٹنٹو کی گریفتاری ہوئی ہے یہ پولیس کی جانب سے کھا گیا ہے اور ساتھی ساتھ ان ملیٹنٹو کا تعلق لشکری تویبہ اور ٹی آر ایپ سے بتایا جاتا ہے اور پولیس کی جانب سے کھا گیا ہے کہ ان کے قبضے سے پندرہ پسٹول تیس میکزین تین سو گولیاں اور ایک سائلنسر برامت ہوا ہے اور آئی جی پی کشمیر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایک سرنگر پولیس کے لیے بڑی کامیابی سے قرار دیا گیا آج علیہ السبائی پولیس کی جانب سے اس حوالے سے ٹویٹ کیا گیا جانکاری دی گئی کہ پولیس سرنگر پولیس نے ایک بڑی کامیابی خاصل کیا ہے جہاں پر دو خائبرڈ ملیٹنٹو کو گریفتار کیا گیا ہے یہ کا حوالہ دیتے ہوئے جو ٹویٹ کیا گیا ہے پولیس کی جانب سے اس میں جانکاری دی گئی ہے کہ دو ملیٹنٹس ہیں کافی وقت سے تلاش تھی سرگرمی انجام دے رہے تھے دونوں کا نام ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے لیکن یہ دونوں جو ہیں پولیس کافی وقت سے انہیں تلاش کر رہی تھی بطلوب تھے اور لشکر نامی تنظیم اور اس کے ساتھ ساتھ جو لشکر کا فرنٹ ہے ٹی آر ایف پولیس بیان کے مطابق دونوں کا تعلق اس تنظیم سے ہے جو قابل احتراز مواد برامد ہوا ہے اس میں پہلے ہی گوھر نے آپ کو بتایا پندرہ پسٹل، پیس میکزین، تین سو راؤنڈز اور ایک سائلنسر ریکاور کرنے کا پولیس کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا ہے اور کیس بھی سلسلے میں ریجسٹر کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں پولیس کا بیان اب تک سامنے آ چکا ہے چلی بڑھتے ہیں آگے بات جمع کشمیر پولیس کی اس کاروائی کے بعد اب آپ کو اس ریپورٹ کی طرف لیے چلتے ہیں جس پر ابھی بھی سیاسی بیانبازی جاری ہے چاہے وہ جمع کشمیر کی بات ہو جمع کشمیر سے باہر کی بات ہو اور ردیمند پاکستان کی طرف سے بھی آیا تھا جس پر بھارت کا موقف بھی دوبارہ سامنے آیا تھا مرکزی حدبندی کمیشن کی مرکز جو ہے وہ حدبندی کمیشن کی سفارشات کو جند قبول کر سکتا ہے اس طرح کے امکانات ہیں چونکہ حکومت ریپورٹ میں ترامیم بھی کر سکتی ہے اور ذراعہ سے ہی جانکاری مل رہی ہے کہ جو ریپورٹ جو آپ کو یاد ہے کہ 20 اور 21 کی درمیانی شب سے یعنی دو روز قبل جس ریپورٹ کے تحت جمع کشمیر کے اندر قانونی طور پر کام شروع ہو گیا ہے وہ ریپورٹ مرکز کے سامنے کمیشن کی جانب سے رکھ دی گئی ہے اور بہت جلد بتایا جاتا ہے جو سفارشات ہیں وہ قبول کی جا سکتی ہیں یونین چیٹری کے متعلق یعنی جو حدبندی کی گئی ہے نئی حدبندی ہوئی ہے نئی سیرے سے جو جوڑ توڑ ہوا ہے اس پر جو ریپورٹ تیار کی گئی ہے اس میں بہت ساری سفارشات تھیں جو سرکار کے سامنے ہیں اور جلد ہی درست نمبرز کو لے کر کچھ اہم چیزیں جو ہیں وہ رکھی گئی سفارشات کے ذریعے اس جو ریپورٹ کمیشن کی طرف سے رکھی گئی ہے اس پر حکومت کی جانب سے بھی کوئی فیصلہ لیا جا سکتا ہے چونکہ کشمیری پنڈیتو کا معاملہ ہو مغربی پاکستان سے آئے لوگ ہو ان کے لیے بھی سیٹیں ریزرو ہونی چاہیے اسیمبلی میں ان کی نامزدگی ہونی چاہیے اس پر بھی مختلیق سیاسی جماعتوں کی طرف سے مسلسل غور کیا جا رہا تھا اور کیا کشمیری پنڈیتو کو آنے والے وقت میں اسیمبلی کے اندر نمائنگی حاصل ہوگی اور مغربی پاکستان سے آئے لوگوں کو بھی جمہ کشمیر کے اندر اسیمبلی انتقابات میں اب جا کر انہیں انتقابات لڑنے اور کیا انہیں بھی نمائنگی کا موقع ملے گا یہ دو تین بڑے سوال ہیں اور دونوں سوالات سرکار کے سامنے بھی کافی وقت سے تھے لیکن جب ریپورٹ اس وقت جو کہ پہلے سے ہی پابلک ڈومین میں ہے اور جمہ کشمیر کے اندر قانون کی روح سے اطلاق بھی اس کا ہو چکا ہے تو اس کے بعد اب خبر یہ ہے کہ سرکار آئندہ کچھ دنوں کے دوران جو اسے فارشات ہیں انہیں قبول کرنے کے ساتھ ساتھ حکومت کی جو ریپورٹ ہے اس میں حکومت چند ایک چیزوں میں ترامیم بھی کر سکتی ہے ایڈیٹر اشفاق گوہر مارسات اسی خبر پہ ہیں اشفاق ذرا اور تفصیلات فرام کیجئے گا کہ یہ ریپورٹ جب سرکار کے سامنے جائیں گی تو کیا کوئی قانون کی روح سے گنجائش ہے کہ جو چیزیں لکھ دی گئی ہیں جن کا اطلاق بھی قانون کے اعتبار سے جمع کشمیر کے اندر ہوا ہے یا ہو چکا ہے دو دن پہلے جب ڈیٹیل سامنے آئی تھی تو کیا سرکار کے پاس کوئی ایسی گنجائش ہے کہ وہ اس میں چینجز لا سکتی ہے ترامیم کر سکتی ہے بلکل آصف جیسے آپ نے اس خبر کی تھوڑی تفصیل اپنے ناظرین کو بتائی دی تو اس میں اور دو تین بڑی امپورٹن ڈیولیمنٹس ہیں پہلے تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ جب حضبندی کمیشن نے اپنی رپورٹ تحریر کی تھی تو اسی وقت کافی چیزیں سامنے آ رہی تھی جو اب آہستہ آہستہ کر کے کھل کر سامنے آ رہی ہے اور جب حتمی رپورٹ سوپی گئی اور نوٹفیکیشن جاری کی گئی اور اس کے بعد دوسری نوٹفیکیشن وزارت انصافہ قانون کی طرف سے جاری کرتے ہوئے کہا گیا کہ اس کا نفاظ مکمل ہو گیا نفاظ کس دن سے ہوگا تو اب سب کی نظریں ہیں کہ اس نے پارلیمنٹ میں لائے جائے اور جواب اس رکمنڈیشن کو جو سرکار کے سامنے حضبندی کمیشن نے رکھی ہیں اس کو دیکھتے ہیں تو ہماری ٹوٹل سٹرنگٹ جو ہے جمہور کشمیر اسمبلی کی حضبندی کے بعد ڈیٹ از ایک سو فورٹین ایک سو چودہ سیٹے ہیں اور ایک سو چودہ سیٹوں میں نبے سیٹوں پر الیکشن ہونے ہیں چوبیس سیٹے جو ہے وہ پی او جے کے کے لیے رکھی گئی ہے سن سنتالیس میں جو لوگ نکل چکے ہیں یا ہمارا جو حصہ اتر کے لیے ہے اس کے لیے چوبیس سیٹے رکھی گئی ہے اور نبے کی سیٹوں میں جب آپ دیکھیں گے تو سنتالیس کشمیر کے لیے اور فورٹی تری جو ہے وہ جمہور کے لیے ہے یہ موٹا موٹا تھا اس میں لیکن دو تین لائنیں بڑی امپورٹنٹ تھی شاید اس پر کسی نے اس وقت گوھر اتنا زیادہ نہیں کیا تھا ایک یہ کہ دو سیٹیں جی نومینیٹ کی جائیں کشمیری پنڈتوں کے لیے دو خواتین کے لیے ہو گئی چار اور اسی رکمانڈیشن کے اندر یہ بھی لکھا گیا تھا کہ ویس پاکستانی ریفیجیز کے لیے بھی نومینیشن ہونی چاہیے بس ادھر یہ چھوڑ دیا گیا تھا جب یہ چھوڑ دیا گیا تھا کہ ویس پاکستانی ریفیجیز کے لیے نومینیشن ہونی چاہیے اور یہ بریکٹ میں ہی کیا گیا تھا کہ ایک سیٹ دو سیٹ چار سیٹیں یا کتنی سیٹیں کی بھی چوبیس سیٹیں ہمارے پی او جے کے کے ہیں اور ان میں جو لوگ واپس آئے ہیں جن کو شہریت یہاں ملی ہے تو وہ کافی عرصے سے ووٹنگ رائٹس کی بات کر رہے تھے جنہیں پارلیمنٹ کے اندر ووٹ کے رائٹس سٹیٹ اسیمبلی کے اندر نے اب انہیں وہ بہال ہو گئے جب ریاست دو اسو میں تقسیم ہی تو اب یہاں پر ایک اور بات سامنے آ رہی ہے اور یہ بڑی ٹیکنیکل اور لوجیکل بات ہے جب یہ ریکمینڈیشن کیا بات کرتے ہیں تو مرکل جو اس وقت جو ہمارے ذراعہ بتا رہے ہیں کہ گورنٹ اف انڈیا کے پاس ایک پروزل ہے تین سے چار سیٹیں جی اور دے دی جائیں اور وہ اسی کوٹے سے دی جائیں جو پی او جے کے والا کوٹہ ہے کیونکہ ایک تہائی پاپلیشن مایگریٹ ہوگی تھی سن سنتالیس میں اور اس کے بعد کچھ لوگوں کو یہاں ووٹنگ رائٹس مل گئے ہیں تو تین یا چار سیٹیں ڈیفریز کرنے کی بات ہو رہی ہے نومینیٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر نومینیشن ہوگا الیکشن نہیں ہوگا دو سیٹیں کشمیری پنڈیٹس کی دو خواتین کی اور اگر یہاں تین سے چار سیٹیں اور کھل جاتی ہیں تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا پٹارہ کہاں کیور جائے گا تو ریچ کہاں پر جائے گی آپ جو ابھی نبی کی اسمبلی کی سیٹ ہو رہی تھی اب یہ اٹھانوے تک جائے گی اگر یہ سارا پروسس اس طریقے سے چلا جو ہمیں ذراعہ بتا رہے ہیں ہائی ری پلیس سورسز بتا رہے ہیں تو یہ نائنٹی ایڈ تک جائے گا جن میں دو خواتین ہوں گی دو کشمیری پنڈیٹ ہوں گے جو آلریڈی ریکمانڈیشن کے اندر ہے چار اور چار سیٹیں پیو جے کے کو دینے کی بات ہو رہی ہے تو کل ملا کر آٹھ سیٹیں کھولی جائیں گی تو یہ اٹھانوے تک جائے گی اور اس کو کہا گیا کہ کیونکہ ہمارا جب ریاست کا تقسیم کاری ہوئی تھی تو ہمیں کہا گیا تھا کہ پونڈیچیری طرز کی ریاست کا ردعمل جو ہے جو سٹرکچر ہے وہ دیکھنے کو ملے گا یاد ہوگا ہمارے ناظرین کو جب وزیر داخلہ صاحب نے ریاست کو دو ایسوں میں تقسیم کیا تین سو ستر پین پیسے کے اختتام کا اعلان کیا تو کہا کہ پونڈیچیری طرز کی ریاست ہوگی اور پونڈیچیری طرز کی ریاست کا جب آپ کھاکا کھینجتے ہیں تو دیکھتے ہیں جو ایکٹ وہاں پر ہے تو وہاں پر اس طریقے کی بات ہے تین چار پاک چھے لوگوں کی وہاں پر بھی ریزرویشن ہے اور وہ ریزرویشن ریزرویشن تک کی نہیں ہے بلکہ ان میمبروں کو ووٹنگ رائٹس ہے وہ بل پر بھی ووٹ کر سکتے ہیں اور نو کانفیڈنس موشن پر بھی ووٹ کر سکتے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہو اور اس طریقے سے آٹھ سیٹیں آنے کی امید ہے کہ جو ریزرویشن ہو جائے جو نومینیشن پر آئیں گی اور جب آٹھ سیٹیں آ جائیں گی تو آپ کی میجورٹی جو ہے سیٹ اسمبلی کی وہ فیپٹی ہو جائے گی تو اس طریقے سے پھر ایسی ایس کی اور او بیل سیٹ کے لیے پہلے ہی سیٹ کا تائن کر چکی ہے مرکزی حکومت تو یہ ایک نیا فگر ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے اور ماضی میں یاد رکھئے گا ہمارے پاس ایک سو گیارہ سیٹیں ہوا کرتی تھی جن میں پیو جے کے کے لیے چپیس و ستتاسی سیٹوں پر ہم چلاو کرتے ہیں جب تر تو ایسٹیٹ ہوا کرتی تھی جن میں لداخنی تھا تو نئی بات جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ چار سیٹیں آرڈی تھی جو نومنیشن پر جانی تھی دو کشوری پنڈیٹس کے لیے اور دو وومن ریزرو جو نومنیشن تھی چار تو پہلی کی لیے لیکن جو کلاس وہاں لکھا گیا تھا کہ پیو جے کے کے لیے جی ریپریزنٹیشن ہونی چاہیے تو بریکٹ یہ نہیں کیا گیا تھا کہ ایک سیٹ دو سیٹ یا تی سیٹ وہی سوابزی چھوڑ دیا گیا ہے مرکز پر اور بانا جانا کہ مرکز کے اندر جب پالیمت کے اندر یہ مو ہوگا تو اس میں یہ بات ضرور ترمیم کے ساتھ سامنے رکھی جائیں گی کہ مرکز چاہتا ہے کہ پیو جے کے لوگ کافی سفر ہوئے ہیں انہیں دو یا تین سیٹے یا چار سیٹوں تک جانے کا من جو ہے وہ گورمت اف انڈیا کا بن چکا ہے اور اگر یہ چاروں سیٹے بنتی ہیں تو ہماری جو لائن ہوگی وہ آج سیٹے بڑھ جائیں گی تو نائن جی اے تک ہمارا وہ فگر چلا جائے گا اور اس طریقے سے پھر ہماری اشفاق ایک چیز آپ سے جاننا چاہیں گے کیونکہ جب یہ حد بندی کا معاملہ اٹھا تو سکھوں کی طرف سے بھی ان کی بھی مانگ انہوں نے بھی مانگ کی تھی کہ ان کی بھی نمائندی کی کے لیے ایک ریزرویشن رکھی جائے کیا اس پر بھی گور ہو سکتا ہے دیکھیں اگر آپ یہ ایک لمبہ پر نورا کھول سکتا ہے جس طریقے سے یہ ہو رہا ہے کشمیری سکھ آلڑی ایک منورٹی فریکشن میں ایک بڑا امپورٹن رول ہمیشہ انہوں نے پلے کیا ہے ہماری ایک منورٹی ہے جی کرسچن وہ بھی ہماری ریاست کا حصہ ہے تو اس طریقے سے بڑی آوازیں ہیں شیعہ لوگ اپنے طریقے سے آواز پہلے سے ہی لگا رہے تھے کہ جناب ہمیں سے ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے جی ان کی ریپریزنٹیشن آلڑی تھی لیکن اس کے باوجود بھی ایک آواز تھی ان کی یہ پروپرلی ان کو ٹریٹ نہیں کیا جانے بہرحال ایک بات ہے یہ کشمیری سنگھوں نے ریپریزنٹیشن بھی دی ہے کمیشن کے سامنے بھی ان کی بات چلی گئی ہے لیکن یہاں پر سارا معاملہ جائے وہ پی او جے کے والوں کا ہے کیونکہ کمیشن نے آلڑی ریکممنٹ کیا ہے کہ پی او جے کے کے لوگوں کو ریپریزنٹیشن دی جائے اور ان کی سیجھے نومینیٹ کی جائے لیکن یہاں پر ٹیکنیکل فلا جو کمیشن نے میری نظر میں چھوڑا ہے یا اسے جانگوز کر کہا گیا کہ وہ چھوڑ دے وہ یہ ہے کہ فگر نہیں بتایا جاہا انہوں نے کشمیری پندیچوں کے لیے کہا کہ دو سیٹے جی ریزرو ہوں گی اور نومینیشن پر چلی جائیں گی دو خواتین پہلے بھی ہوا کر دی تھی اسمیلی جنر یہاں پر بھی تھی اور پھر جا کے یہاں پر وہ رکھے کہ پی او جے کے کے لیے جی نومینیشن ہونی چاہیے اگر وہ یہاں ایک سیٹ لکھتے تو آج یہ بہت چی نہیں ہوتی جب انہوں نے یہ پہلورہ کھول دیا کہ سیٹے کر دی جئے تو یہ انہوں نے مرکز پر چھوڑ دیا کہ وہ کتنی دینا چاہتے کیونکہ یہ معاملہ پی او جے کے کا ہے جو سن سنتالیس والا معاملہ ہے تو ہمارے ذراعہ جو وزارت زاکلہ کے اندر ہے وزارت قانون کے اندر ہے وہ اس کو کھنچنا چاہتے ہیں چار تک اور اگر یہ چار سکھ چھتا ہے تو اس طریقے سے آپ کی جو نومینیشن والی سیٹیں وہ آٹھ ہو جائیں گی اور نائنٹی ایٹ ہمارا شلیول بنے گا اور پچاس ہماری میجورٹی کا فگر بنے گا اور پھر آپ دیکھئے گا کہ پھر آگے چناو کس طریقے سے ریاست چندر ہو سکتے ہیں بہت بہت شکریہ تفصیلات فراہم کرنے کے لیے ایگزکیٹیو ایڈیٹر اشفاہ گوھر ہمارے ساتھ تھے اور جمہ کشمیر کے اندر جو حد بندی کی ریپورٹ جمہ کشمیر کے حوالے سے سامنے آئی ہے پبلک ڈومین میں آلڑی ہے وہ سیٹیں مزید آنے والے دنوں میں بڑھ سکتی ہے سرکار کی طرف سے ان سے فارشات پر گوھر کرنے کے جلد امکان ہے اور حتمی فیصلہ لیا جا سکتا ہے کشمیری پنڈیتوں کا معاملہ ہے اور مگر بھی پاکستان سے آئے لوگوں کا معاملہ ہے جن کے مطالبات کافی تھی تو اٹھانوے تک بھی یہ جا سکتے ہیں لیکن اس پر آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں اگر اس پر جس طریقے سے کام ہو رہا ہے اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہا تو اس پر پولٹیکل ریاکشنز بھی اور مختلف ریاکشنز آنے والے کچھ دنوں کے دوران ہیں اور کچھ اور کمیونٹیز بھی کھڑی ہو جائیں گی بڑھتے ہیں آگے بعد اب جمہ کشمیر کے موسم کی فڑا فڑ سے آپ کو بتاتے ہیں چونکہ یونین ٹیٹری کے اندر نہ صرف جمہ کشمیر میں موسم بدلہ ہے بلکہ پورے شمالی ہندوستان کے مختلف علاقوں کے اندر پنجاب، ہریانہ سے لے کر جمہ کشمیر تک موسم تبدیل ہوا ہے جس کی وجہ سے ایک بار پھر درجہ حرارت میں گراؤٹ دیکھی گئی ہے رات بھر تیز ہوایاں چلی ہیں بارشی ہوئی ہیں اور چندے کے علاقوں سے نقصان کی بھی اطلاعات نہیں گواہ جیہاں ناظرین بات کریں گے جمہ کشمیر کی موسم کے حوالے سے کیونکہ محکم موسمیات نے پہلے ہی اٹیس سے چوبیس تاریخ تک موسم ہے جمہ کشمیر کا اس میں بدلاؤ آنے کے امکانات ظاہر کیے تھے جہاں انہوں نے کہا ہے کہ موسم ورالود رہنے کے ساتھ ساتھ تیز ہوایے چلیں گی بارشی ہو سکتی ہیں سالہ باری ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھی ایڈویزری بھی جاری کی انہوں نے اگر ہم باغات کی بات کریں گے مالکان کی بات کریں ان کے لیے بھی ایڈویزری جاری کی گئے اور ساتھی ساتھ سیاہوں کے لیے بھی محکم موسمیات کی جانب سے ایڈویزری بھی جاری کی گئی لیکن گزشتہ رات جس طرح سے وادی کشمیر کے ساتھ ساتھ جمہ کشمیر اور دیگر ملک کے کئی اہم حصوں میں بھی بارشے ہوئی ہیں تیز ہوایے ہوائے چلی ہیں وہیں جمہ کشمیر کے متدد علاقوں سے خبریں موصول ہوئی ہیں کہ وہاں پر نقصان بھی ہوا ہے جہاں پر گھر چمک کے ساتھ ساتھ کئی پر سالہ باری بھی ہوئی ہے اور تیز ہوایی بھی چلی ہیں درخ جڑ سے خوڑنے کے جو واقعات ان حوالے سے بھی خبریں موصول ہو رہی ہیں ساتھی ساتھ کئی علاقوں میں بیلی کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو کے رہ گئے اس طرح کی خبریں بھی وادی کشمیر سے موصول ہو رہی ہیں اور بادل پٹنے کے واقعات بھی گزستہ رات بھی کئی علاقوں سے آئی ہیں جہاں پر جو کئی بیڑ بکیاں بھی خلاق ہوئی ہے اس بھی تصویریں بھی آپ کو بتائیں گے جو رات پر اور فیس صبح کی تصویریں سامنے آئیں اس سے پتا چلتا ہے کہ چونکہ محکمہ موسمیات نے پہلے ہی کہا تھا چار دنوں تک جم کشمیر کے اندر اکیس سے چھبیس کے درمیان بارشیوں ہو سکتی ہیں پیز ہوایں ہوں گی اور اس ایڈوائزری کو یا جو وہ ساری صورتحال رہی اس کے بعد اس طرح کا موسم جو ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے پچھلے چوبیس کنٹوں کے دوران بھی اور تیز ہواوں سے کچھ ایک علاقوں سے بھی خبر ہے کہ میوہ باغات کو نقصان پہنچا ہے کھڑی فصلوں کو اوپری علاقوں میں نقصان پہنچا ہے اور بالائی حصوں کے اندر پہاڑوں پر خاص طور سے تازہ برپاری بھی ہوئی ہے یہ تصویریں بھی سامنے آئی ہیں ایک اور تصویر آپ کو بتائیں گے جہاں پر صبح صبح کچھ علاقوں سے شمالی علاقہ جات سے اور خطہ پیر پنچال سے چناب ویلی سے بھی اطلاعات ہیں کہ پہاڑوں پر تازہ برپاری ہوئی ہے جہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مہکو موسمیات نے جو پشنگوئی کی تھی اور آج دن بھر بھی یہ صورتحال رہنے والی ہے یہ ہے کہ آج بھی موسم عبرالود رہے گا جمہو خطے کے ساتھ ساتھ وادی کے اندر بھی کچھ ایک علاقوں میں دیکھا جا رہا ہے کہ درجہ حرارت جو ہے اس میں گراوٹ درج کی گئی ہے گرمی کی شدت جوتی وہ ضرور کم ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پریشانی یہ ہے کہ موجودہ وقت میں جب تیز ہوایں چل رہی ہیں شمالی حصوں کے اندر تو کھڑی فصلوں کو بھی نقصان کی اطلاعات ہیں عرفان فازل ہمارے ساتھ اس وقت فون لائن پہ ہیں ہمارے سٹوڈنگر سے ہمارے نمائندے عرفان تازہ ترین تفصیلات کیا ہیں جمہو کے اندر کچھ علاقوں میں نقصان بھی ہوا ہے وادی میں خطے کے اندر صورتحال کیا ہے اور پریڈکشن محکمہ موسمیات کی بہت بہت شکریہ آصف رشید اگر میں بات کروں محکمہ محکمیات کی طرف سے جو فور ڈے ویٹ سپیل جو ہے بتایا گیا ہے اکیس تاریخ سے اس کا اثر جو ہے خاصا زمین پر دکھائی دے رہا ہے کیونکہ کل بھی ہم نے دیکھا زبردست تیز ہواوں کا اثر زبردست توفانی ہواوں کا اثر جو ہے وہ دکھائی دیا جس میں سنٹرل کشمیر سنٹرل کشمیر کے کئی ایسے علاقے گاندربل میں بھی ایک حادثہ پیش آئے جس میں تقریباً پچاس کے قریب جو ہے شیپ جو لائٹننگ کے وجہ سے مر گئے جو اپنے سلام چوپان ہے جو اپنے انیملز کو گریزنگ کرنے کے لیے اس نے لیا تھا اور اس کے بعد اچانک سے وہاں بجلی کی کڑکڑا ہٹ اور وہ اس کے بعد جو لائٹننگ ہوئی اس کی وجہ سے وہ پچاس کے پچاس بیٹ مر بھی گئے اسی طریقے سے اگر میں بات دوں تو ترال میں ایک سکول ہے جہاں پر چنار کا درخ جہاں اس کی جو تہنی ہے وہ ٹوٹی ہے اس کے بعد وہ بیلڈنگ ڈیمیج ہو گئی ہے اسی طریقے سے کئی ایسے مکان ہے کئی ایسے جہاں کچھ ایسے شیٹس ہے جو اس توفانی تیز ہواوں سے کافی طرح جس میں نقصان پہنچا ہے کیونکہ رین تھنڈر سٹارم لائکلی جو ہے یہ تقریباً تقریباً ابھی چوبیس گھنٹے اثر کرے گی ہی کرے گی کیونکہ گستی ونز جو ہے اس کا اثر بھی دکھائی دے رہا ہے کیونکہ پہلے بھی بتایا تھا میٹرپل سلوچکل ریپارٹ پیٹ نے کہ یہ ایک سگنیفکنٹ کلاوڈ ہے جو کہ ڈیولپ ہوا ہے پاکستان کی طرف سے تو یہ اس کے بعد موو ہوا ہے جمہو کشمیر میں جسے ایک موڈریٹ ہیوی رینج کھڑی کر دی ہے اور کئی علاقوں میں یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ کئی وائی البالائی علاقوں میں اس وقت برپاری کے بھی مکانہ جو ہے ہائے ریجز پر بتایا جا رہے ہیں جیسے کہ موسم کے ساتھ ساتھ اگر میں ٹیمپریچر کو لے کر آسے مشید بات کروں سیری نگر میں بھی ٹین پوائنٹ ٹو جو ہے اسے ریکارڈ کیا گیا پہلے ٹین پوائنٹ نائن تھا یعنی لوڈ چلا گیا ہے اسی طریقے سے گلمر کی بات کرے تو وہاں پر پہلے ٹو پوائنٹ ٹک تھا اب وہاں ٹو پوائنٹ ڈیرو بتایا جا رہا ہے کازی گون میں ٹیون پوائنٹ سکس ہے جبکہ وہاں ٹیون پوائنٹ نائن بتایا جا رہا تھا کوپوارا کی بات کرے تو ایک پوائنٹ نائن ڈگری سلچس ہے کوکرنا کی بات کرے تو سیون پوائنٹ ایٹ ڈگری سلچس ہے تو ایک بڑا بڑا ایمپورٹن میسیج یہ ہے میٹ دپارٹمنٹ کے اینٹ سے کہ فارمرز اور ٹورس جو کشمیر میں جو بھی ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں اس کو فیلال رسٹکٹ کر دیا گیا ہے کیونکہ وہ ایکٹیوٹیز اگر دیکھا جائے فارمرز اس طریقے سے اپنا دوا پوشی کا کام کرتے ہیں ٹورس لوگ جو ہیں خاص طور پر جو اس پر گون پھر رہے ہیں چاہے وہ شکارہ رائیڈ کر رہے ہیں بوٹ رائیڈ کر رہے ہیں رائیڈنگ کر رہے ہیں کیبل کا رائیڈ ٹے رہے ہیں یا ٹریکنگ کر رہے ہیں ابھی کچھ ٹائم کے لیے دو دن کے لیے اس کو بھی رسٹکٹ کر دیا گیا ہے کیونکہ وہ میٹ ڈپارٹمنٹ کی طرح سے ایک پیلئر کٹ انڈیکیشنز ہے کہ ایک چیز اور بھی بتائیے گا چونکہ خبر یہ بھی ہے کہ افرورٹ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں بالائی حصوں میں تازہ برف پاری ہوئی ہے سیاحت پر کسی طرح کا اثر پڑا ہے چونکہ ایڈوائزری بھی جاری کی گئی ہے ایک طرف جہاں لوگوں کو رہنے کی بات کی جاری ہے ٹوریسٹ کے لیے کسی طرح کی کوئی ایڈوائزری ہے دیکھیں زائر سی بات ہے اگر آپ افرورٹ کانگلوری کی بات کریں گے جو اب وہ پورڈن تھا سی ریبل ہے تو وہاں پر برباری بھی ہوتی ہے اس ٹائم ہوتی ہے جبکہ کشمیر میں بات کرے تو موسم گرم رہتا ہے یا دوب رہتی ہے کیونکہ وہ ہائے رینج پر بیلٹ ہے تو زائر سی بات ہے وہاں پر جو کیبل کار کی جو مومنٹ ہے اس میں اگر تیز سپانی ہواوں کا اثر دیکھنے کو ملا تو وہ اس وقت بروکا بھی جاتا ہے اور پچھلے باری ہم نے دیکھا تھا کہ ایک ٹائم پہ ایک کیبل کار باکس بھی گر گیا تھا اس کی وجہ سے بات تھوڑا سا کچھ ٹائم کے لیے اسے سٹاپ بھی کیا گیا تھا اب ایڈوائزری یہی ہے فیلحال میٹ دپارٹمنٹ کے ان سے ٹورسٹ کو لے کر پرخواست طور پر جتنی بھی ایکٹیوٹیز وہ کر رہے ہیں چاہے وہ بوٹ رائٹ کر رہے ہیں کیبل کار رائٹ کر رہے ہیں ٹریکنگ کر رہے ہیں اسے دو دن کے لیے سٹاپ کیا جائے کیونکہ کافی زیادہ جو یہ کلاوڈی ڈیبلپمنٹ ہے یہ ابھی اثر کرے گی جو 20 گھنٹے تک اس کا اثر رہے گا اور بالا ہی لاکھ پرخواست طور پر اس کا اثر دیکھنے کو ملے گا چلی بہت بہت شکریہ ایرفان تمام جانکاری کے لیے سٹنگر سے ہمارے ساتھ رہنے کے لیے اور تازہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ایک تصویر افروٹ کی آپ کے سامنے نور کشمیر کی دوسری آپ کے سامنے پیر پنچال کی جہاں پر آہیستہ آہستہ کچھے کے ریاز میں دھوپ کھلنا شروع ہوئی ہے لیکن بالا ہی علاقوں میں ہلکی برفپاری بھی پہاڑوں پر دیکھی جا سکتی ہے جس کا اثر میدانی علاقوں کے اندر ہے یعنی سردی میں تھوڑا سا اضافہ اوپری علاقوں میں دوسری یہ بھی ہے کہ جیسا ایڈوائزری کی بات کی جاری تھی تو اوپری علاقوں میں چونکہ ان دنوں لوگ دھوکوں کا واپس رکھ کر رہے ہیں وہ تمام لوگ جو چار سے پانچ مہینے بالا حصہ میں گزارتے ہیں ان لوگوں سے بھی سخت احتیاط برتنے کو کہا جا رہا ہے چونکہ آنے والے کچھ دنوں کے دوران تیز ہواوں کا یہ دور جو ہے اسی طریقے سے چلے گا پہاڑوں پر اس وقت ہے اس کے بعد درجہ حرارت نیچے ضرور آیا ہے لیکن پچیس تاریخ کے بعد دوبارہ سے جمہ کشمیر کے اندر گرمی میں اضافہ دیکھا جائے گا دوبارہ سے موسم پچھلے کچھ دنوں کی طرح ہوگا جیسے آپ دیکھ رہے تھے تقریباً چالیز اڑتیس انتالیس کو جمہ اور کشمیر ویلی کے اندر جو ہے وہ تیمپریچر ٹچ کر رہا تھا کشمیر میں اتنا تو نہیں گیا تھا لیکن جمہوں کے اندر ضرور اس کا اثر آئندہ دنوں کے دوران بھی دیکھیں گے اب وہ تصویر بھی آپ کو دوبارہ سے دکھا دیتے ہیں جس کا عرفان ذکر کر رہے تھے یہ گاندربل کی تصویر آپ کے سامنے جہاں پر نقصان اس وقت ہوا جب شدید بارش ہوئی سالہ باری ہوئی اور اس بھی پچاس بھیڑے ہلاک ہوئی ہیں گاندربل کے اس علاقے کے اندر اور خبر ہے کہ آسمانی بجلی گرنے سے ایک جگہ ہی جہاں پر ایک مقامی جو ہے وہ چروہہ موجود تھا عبدالسلام چوپان کے طور پر جس کی شناخت ہوئی ہے ہکنار گاؤں کے اندر گنڈ گاندربل میں سینٹرل کشمیر میں پچاس بھیڑے ہلاک ہوئی ہیں جو یہاں پر بھیڑ بکریوں کو چرانے کا کام کر رہا تھا لیکن رات کے وقت میں مسلسل بارشیں اوپرے علاقوں میں ہو رہی تھی تیز ہوائیں چل رہی تھی چالہ باری ہو رہی تھی اس کے علاوہ جب چالہ باری کے ساتھ ساتھ اچانک سے یہاں بجلی پڑی تو پچاس بھیڑے اس کی زد میں آئی ہیں نقصان کافی زیادہ ہوا ہے ادھر زلہ انتظامی کی جانب سے بھی تصدیق کر دی گئی ہے کہ مقامی جو چروہہ ہے عبدالسلام چوپان جو کہ ہکنار علاقے کے اندر موجود تھا جس کو کافی زیادہ نقصان ہوا ہے لائٹنگ کی وجہ سے اور ریسکیو ٹیم بھی جو ہیں وہ موقع پر پہنچا دی گئی جس کے بعد آپریشن چلائے گیا لیکن لاکھوں روپے کا نقصان چند ایک منٹس کے دوران دیکھا گیا اس علاقے کے اندر پچاس بھیڑے جب ہلاک ہو چکی ہیں ادھر تیسری تصویر آپ کو نئی دلی کی بھی بتاتے ہیں چونکہ جب شمالی علاقوں کی بات ہم کر رہے تھے تو یہ صورتحال صرف جمہ کشمیر کی نہیں تھی پنجاب، ہریانہ، ہیماچل پردیش بلائی حصو کے ساتھ ساتھ میدانی علاقوں میں بھی تصویر نئی دلی کے آپ کے سامنے مختلف علاقوں میں صبح صبح بجلی گل ہو گئی شہری علاقوں کے اندر دلی کے اندر یہ صورتحال بنی جہاں پر ٹرافک ایک دم سے تھم گیا اور اچانک جب رات پھر ہوایاں چلنا شروع ہوئی اور ہوایاں بہت تیز تھی نبھے کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی رفتار سے ہوایاں چل رہی تھی میٹرولوجکل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اس وقت ایڈوائزری جاری کر کے الرٹ رہنے کو بھی لوگوں کو کہہ دیا گیا ہے بہت سارے ایریاز کے اندر ائر ٹرافک متاثر ہوا ہے جو نظام تھا فضائی وہ متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ پاور کٹس کافی زیادہ ہیں اور کچھ علاقوں میں جہاں پر اولے بھی پڑے ہیں دلی کے اندر چالہ باری ہوئی ہے جس کے وجہ سے ٹرافک بھی تھم گیا ہے صبح صبح کافی زیادہ فرق اس پر سرکاری دفاتر اور نیجی دفاتر پر دیکھا گیا جہاں ملازمین دفاتر کا روک وقت پر نہیں کر سکے دلی انسی آر کا ٹرافک جس میں کافی زیادہ خلل پڑا ہے دون اترا کی تصویریں بہت سارے علاقوں کے اندر چونکہ درخت نیشنل ہائی ویز کے اوپر گرے ہیں اور بہت سارے ایریاز کے اندر جو ڈیوائیڈرز ہیں ان کے اوپر ڈرخت گی رہے ہیں جس کی وجہ سے ٹرافک کو احتیاطن روکا گیا کچھ ایک ایریاز کے اندر اور انڈین میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے طرف سے پرڈکٹ کیا گیا ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹو کے دوران مزید اس طرح کے موس میں آتی تبدیلی سے گزرنا پڑے گا جس کی وجہ سے نقصان بھی کچھ علاقوں میں ہو سکتا ہے آرزی طور پر کچھ کالونیز میں خبر یہ ہے کہ شیڈ جہاں پر بنائے گئے تھے یا آرزی ڈھانچے بنائے گئے تھے وہاں پر بھی تیز ہواوں کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے اور ڈلی کے بیشتر علاقوں کے اندر ڈلی انسی آر میں اس وقت بھی بارشیں ہو رہی ہیں جس کا اثر معمولاتی زندگی پر پڑا ہے یہ صبح صبح ساری صورتحال ہے یعنی موسم پورے نورت انڈیا کے اندر اس وقت تبدیل ہوا اور مونسون سے قبل اس طرح کی بارش اس طرح چالہ باری تیز ہوایں ہونا اور تھنڈر سٹارم یہ پریشانی کا سبب آج پچھلے سات اٹھ گھنٹوں کے دوران جمہو کشمیر سے نئی دلی تک بنا ہوا ہے گوھر جیہاں ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے وقفے کے فوراں بعد واپس آئیں گے تو بات چلیہ اب بڑھتے ہیں آگے اس سے پہلے ہم بریک پہ جائیں کچھ اور اہم خبریں بھی آپ تک پہنچاتے ہیں واپس جمہو کشمیر آپ کو لیے چلتے ہیں اور وہ حادثہ جس میں دس لوگوں کی جان چلی گئی نیپال مغربی بنگال اور اتر پردیش تک ہلاکتیں ہوئیں رامبن کے اندر ٹرنل حادثے کے بعد اب سرکار نے ہوش کے ناکھن لیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ حادثے کی وجوہات کیا ہے اس پر ایک کمیٹی تشکیل دی کر تحقیقات شروع کی جا رہی ہیں جہاں ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلے کہ جو خونینالہ ٹرنل یعنی کہ رامبن کے جو دو روز قبل ہی وہاں پر ایک حادثہ پیش آئے ہیں جان بلاسٹنگ کے دوران وہ ٹرنل کا ایک حصہ منحدم ہوا ہے جس کے نیچے دس افراد جان باک ہوئے ہیں اور دو روز تک آپریشن جاری رہنے کے بعد اس کے آپریشن سبی دس افراد کی لاسوے برامت کی گئے اور ان سبی جن میں سے دو آبانیال کی تھی مروغ رامبن کے رہنے والے تھے مغرب بنگال کے رہنے والے ان سبی کی لاشوں کو اپنے اپنے آبائی علاقہ روانہ کیا گیا لیکن مرکزی حکومت کی جانب سے تین رکنی ٹیم تشکیل دی گئی ہیں جو یہ تحقیقات کرے گی کہ آئے یہ حادثہ کیوں ہوئے کیا ہوا کیا کچھ اس حوالے سے کرنی کی ضرورت ہے ان حادثوں کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے اس سلسلے میں تین رکنی ٹیم تشکیل دی گئی ہیں اور وہ دس دنوں کے اندر اندر اپنے ریپورٹ حکومت کے سامنے پیش کرے گی یعنی کہ وزارت جو ہے ان کے سامنے پیش کرے گی جس طرح سے یہ تین رکنی ٹیم تشکیل دی گئی ہیں رامن کے ٹرنل کے اندر جو یہ حادثہ پیش آیا ہے اس میں جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اس میں سرکار کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وجوہات جاننے کے ساتھ ساتھ آنے والی دنوں میں اس طرح کے حادثات سے بچا جائے اس پر بھی غور خوض کیا جائے گا کون سے ایسے پوائنٹس ہیں تین انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس ہیں یعنی جو آزادانہ طور پر کام کریں گے بینا کسی دباؤ کے تین لوگوں کو جنہیں بنائے گیا ہے اس میں مرکزی جو وزارت ہے منسٹری آف روڑ ٹرانسپورٹ انڈ ہائیویز مور اس کی طرف سے جو کم نامہ جارے ہوا ہے اس میں پروفیسر جیٹی ساہو ہیں آئیٹی دلی سے ان کا تعلق ہے جنہیں کمیٹی کا چیئرمن بنائے گیا ہے اور اگلے دس دنوں کے دوران انہیں کمیٹی کی طرف سے ریپورٹ تیار کر کے سرکار کو پیش بھی کرنی ہے جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں تین ایکسپرٹس نیشنل ہائیویے کے اوپر ایک تو پریشانی کا سبب کیا ہے کس وجہ سے حادثہ ہوا ہے اور آنے والے دنوں کے اندر جب ٹرائفک چھوڑا جائے گا ٹرائلز ہوں گے ٹرائل کامیاب ہوں گے یا نہیں یہ دوسری بات ہے لیکن اس وقت جب ٹرائفک رما دوا ہوگا وہاں پر کوئی حادثہ پیش نہ آئے تب ریمیڈیل میجرز کو ختم کرنے کے لیے کون سے اگدامات سرکاری سطح پر اٹھائے جا سکتے ہیں یہ ریکمینڈیشن سرکار کے سامنے اس کمیٹی کے طرف سے رکھی جائیں گے اس کے علاوہ خبر یہ بھی ہے کہ اس کمیٹی کے طرف سے جو تین جو تین ایمینٹ ایکسپورٹس ہیں تین ماہرین ہیں جو کام کریں گے وہ مرکزی سرکار کی جانب سے آلڈی سائٹ پر بھیج دیے گئے ہیں یعنی رامبن وہ پہنچا دیے گئے ہیں جہاں پر ایک حصہ کولیپس کر گیا تھا اور اس کے بعد آنے والے دنوں کے اندر اس کمیٹی کے جانب سے جو سفارشات ہیں صرف دس بینوں کے اندر نہ سرکار کے سامنے نہ صرف رکھی جائیں گی بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جیولوجی اینڈ مائننگ ڈپارٹپنٹ کی جو ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ ساتھ متلقہ جو کنسٹرکشن کمپنی ہیں ان سے بھی رائے لینے کے بعد رپورٹ تیار کی جائے گی چونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ماہولیات سے جڑی ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کام کے دوران جہاں ماہولیات کو نقصان پہنچنے کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ انسانی جانوں کا زیان ہوتا ہے اب تک سرک حادثات کا سلسلہ نہیں تھمتا تھا لیکن ایک اور حادثہ ہوا یہ حادثہ اس ٹنل کے قریب جس کا کام افسوس نہ کیا ہے کہ 80% مکمل ہونے کے بعد بھی کنسٹرن ایٹھولٹیز کے مطابق ہوا ہے وہ پریشانی سب سے بڑی ہے اور شاید اگر آنے والے دنوں کے کچھ مہینوں کے بعد خبر یہ بھی تھی کہ یہاں پر ٹرائل ہو سکتا تھا بہت ساری چیزیں رن کی جا سکتی تھی لیکن اس سے پہلے ہی دس لوگ تو گئے لیکن ساتھ ہی بھاری مشینری کا بھی جس کا استعمال ہو رہا تھا نقصان یہاں پر ہوا ہے یہ رامبن کے حوالے سے بعد تین اکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے دس تین اکنی کے اندر ریپورٹ سرکار کے سامنے آ جائے گی لیکن اب ذرا بڑھتے آگے بات اس بیماری کی جسے وبا قرار دیا جائے گا یا نہیں اس کے متعلقے ایڈوائزری جبو کشمیر کے اندر بھی جاری کر دی گئی ہے اور دنیا بھر کے اندر اب تک سو سے زیادہ کیسز منکی پاکس کے سامنے آ چکے ہیں جی ہاں ناظرین عالمی وبا کرونا وائرس کے بعد ایک اور وبا نے دستک دی ہیں جسے منکی پاکس کے نام سے جانا جاتا ہے اور منکی پاکس تقریبا ایک درجن سے زیادہ ممالک کے اندر فیل چکا ہے اور ایک سو سے زیادہ کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جبکہ ایک سو کے قریب ابھی مشتبہ افراد جو ہے ان پر تحقیقات کی جاری لیکن جو ایک سو سے زیادہ کیسز ان کی تزدیک ہو چکی ہیں ایک درجن سے یعنی کہ بارس سے چودہ ممالک سے زیادہ اس میں آگئے ہیں اس زد میں آگئے ہیں جہاں پر منکی پاکس کے جو وائرس ہے جو منکی پاکس انفیکشن ہے وبا ہے اس کی تزدیک ہو چکے ہیں بارس سے زیادہ ممالک ایسے آئے ہیں جن میں یہ پایا گیا ہے لیکن اس حوالے سے جمعہ کشمیر میں تیوی ماہرین کی جانب سے ایک ایڈویزری بھی جاری کی گئی ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ اگر ان ممالک جو ممالک اس کی زد میں آگئے ہیں اگر وہاں پر کوئی بھی وادیہ کشمیر کا روک کرتا ہے جمعہ کشمیر کا روک کرتا ہے تو اس حوالے سے وہ پہلے ڈاکٹروں سے ملے اس کے بعد ہی اس حوالے سے ایڈویزری جاری کی گئی ہیں کیونکہ یہ خطرناک بیماری ہیں اس کا ابیتہ کی علاج نہیں ہو پا رہا ہے اس حوالے سے ڈاکٹروں کی جانب سے جو تحقیق سائنسانوں کی جانب سے اس پر جو ہے تحقیق کی جاری آئی ہے بیماری اس پر کابو کیسے پایا جا سکتا ہے لیکن ڈاکٹروں کی جانب سے فیلحال ایڈویزری جاری کی گئی ہے اس بیچ اس ایڈویزری کے ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں دنیا بھر کے اندر جو کیسز آ رہے ہیں وہ کافی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں جب مکشمیر کے اندر بھی تک کوئی کیس نہیں آیا لیکن بڑی بات یہ ہے کہ وبا اس سے قرار دیا جائے گا یا نہیں آلویدارہ سہر کے طرف سے ایمیجنسی میٹنگ ایک بلالی گئی ہے دوسری اب اس کے بعد میٹنگ ہوگی اور اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوگا کہ آیا جیسے کیسز بڑھ رہے ہیں یورپ سے اس کا آگاز ہوا تھا اور میڈلیز تک یہ بیماری پہنچ گئی ہے یورپ کے کچھ حصوں کے ساتھ ساتھ برطانیہ اور اس کے علاوہ سب سے پہلا کیس جو ہے وہ افریقی ملک سے سامنے آیا تھا جہاں پر ایک چھوٹے سے قبیلے سے بیماری کا آگاز ہوا تھا لیکن یہ آنے والے دنوں میں خطرناگ ثابت ہو سکتی ہے قابل علاج یہ ضرور ہے کہا جا رہا ہے لیکن جب مکشمیر جو لوگ پہنچ رہے ہیں باہر سے آتے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ایر سویس کا سہرہ لے کر جب مکشمیر پہنچتے ہیں یعنی مختلف فلائٹس کے ذریعے الگ الگ کنٹریز سے پہنچتے ہیں وہاں پر کیسز آئے ہیں تو اس کا اثر کہیں یہاں نہ دیکھا جائے اس چیز سے بچنے کے لیے احتیاطنی ایڈوائزی جاری کر دی گئی ہے اس کے علاوہ فلحال کسی قسم کے خطرات نظر نہیں آتے دن بھر اور بھی اس پر بات کریں گے ماہرین سے بھی رائے لینے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس بیماری سے نمٹنے کا اور اس کی علامات جو ہیں وہ کس طریقے سے ظاہر ہوتی ہیں بتانے کیا آپ کو ضرور کوشش کریں گے پروگرم کے ذریعے بڑھتے ہیں آنکہ بات اب ایڈوائزری کے ساتھ ساتھ فوجی سربراہ کے دورے کے بھی کرتے ہیں اور جمہ کشمیر کا ان کا یہ پہلا دورہ تھا بلکہ وادی بالخصوص جہاں ان نے انتخاب کیا تھا پوسٹنگ سنبھالنے کے بعد ان کے ستاری کو جنرل منوج مکن نروان نے جب ریٹائر ہوئے تو اس کے بعد فوجی سربراہ وادی کشمیر پہنچے اور منوج پانڈے وادی کا دورہ ختم کرنے کے بعد اب ایک بار پھر سے کہہ رہے ہیں کہ ایلو سی پر صورتحال کا تو جائزہ لیا ہی لیکن ایلو سی کا تقدس پر قرار رکھنے کے لیے فوج کو چکرنا رہنا ہوگا فوجی سربراہ کے بیان کے مطابق جہاں ناظرین فوجی سربراہ منوج پانڈے کا دوروزہ جمہ کشمی دورہ تو اس کے تام فضیر ہوا اور اس سلسلے میں جہاں انہوں نے فوجی افسران کے ساتھ بات کی ہیں جو امرنات یاترہ کے حوالے سے سیکیورٹی کا جائزہ بھی لیا اور ساتھی ساتھ جو موجود اور سورجحال ہیں وادی کشمیر کے اندر اس کے بارے میں انہیں آگاہی دی گئی ہے اور ساتھی ساتھ ہے فوجی سربراہ نے ایل او سی کے جو پرور پوسٹ ہیں وہاں پر بھی انہوں نے دورہ کیا اور وہاں پر بھی سورجحال کا جائزہ لیا اور جو حالات بنے ہوئی ہیں وادی کشمیر کے اندر گزش تھا کئی ماہ کے اندر وادی کشمیر اس تمام سورجحال سے انہیں آگاہ کیا گیا اور جو تیس جون سے شروع ہونے والی آمانات یاترہ ہے کس طرح کی انتظامات کی گئی سیکیورٹی انتظامات اس حوالے سے بھی فوجی سربراہ کو آگاہ کیا گیا اس سلسلے میں فوجی افسران کو انہوں نے ہدایہ دی ہے کہ وہ آنے والے دنوں کے اندر کافی محتاط رہے متحرک رہے اور ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ فوج کسی بھی چلنج سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں اور سبھی چلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے فوج یا سیکیورٹی فورس جتنے بھی فورسز ہیں پولیس ہیں سی آر پی ای بی ایس ایف اور انہوں نے کہا کہ ہم اسی بھی چلنج کے لیے تیار ہیں ادھر ایک طرف جہاں ملٹن سے نمٹنے کے لیے پولیسی ترطیب دی جاری ہے وہیں کانگرس لیڈر گلام نبی آزاد کی بھی بات کریں گے جو جمہ کشمیر کے دورزہ دورے پر تھے اور اس دورے کے دوران انہوں نے موجودہ سیاسی صورتحال حد بندی کمیشن کی ریپورٹ کشمیری پندوت کے معاملات بیروزگاری دیکاری اس کے علاوہ جمہ کشمیر کے اندر گربت اور یہ تمام چیزیں تھی جن پر انہوں نے بات کی میڈیا کے سوالوں کا جواب دیا لیکن ملٹنسی سے ریلیٹڈ بھی ان کی طرف سے بات کی گئی اور ان کی طرف سے کہا گیا کہ موجودہ وقت میں صرف سیکیورٹی فورسیز ہی نہیں جمہ کشمیر پولیس ہو سینٹرل آمد ریزر پولیس فورسیز ہو راشتری رائیفل ہو دیگر ایجنسیاں ہو صرف ان کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ عام لوگوں کے تعاون سے ہی ممکن ہے کہ جمہ کشمیر کے اندر ملٹنسی کا خاتمہ ہو سکتا ہے گلام نبی آزاد کے مطابق سب ہی لوگوں کو ایک ساتھ آنے کی ضرورت ہے ایک ساتھ ملنے کی جہاں انہوں نے تشویش کا اظہار ملٹنسی کے بڑھتے واقعات پر اور خاص طور سے وادی کے اندر جو حالیہ ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہوئے ہیں جنہیں مقامی کشمیری پنڈیت اور کشمیری مسلمان بھی نشانہ بنا ہے اس پر انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے مسلسل وادے اور دعوے کیے جاتے رہیں گے اس سے کام نہیں چلنے والا ہے زمینی سطح پر یہ ہے کہ ملٹنسی کو ختم کرنے کے لیے یا کمزور کرنے کے لیے اس وقت سب کو ہاتھ سے ہاتھ کندے سے کندہ ملانا ہوگا اور اس میں سب سے بڑا جو کلیم ہے وہ گورنمنٹ کا اپنی جگہ ہے لیکن عوام الناس بھی اس وقت آگے آئے سیکیورٹی پورٹ سے سیول انتظامیہ پولیس انتظامیہ کا جب وہ تعاون کرے گی تو اس بات کو یقینی بنایا جا سکے گا کہ یونین ٹیپٹری کے اندر آج کے وقت میں اس طرح کے جو ہے وہ ایک ساتھ مل کر یا متحدہ طور پر جمعہ کشمیر کے اندر ملٹنسی سے یا دہشتگردی سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے یہ چیزیں ممکن ہیں گلام نبی آزاد کے مطابق تناظرین یہ تھی گلام نبی آزاد کے حوالے سے خبر افضرہ بڑھتے آگے بہت تب لداک ہی کرتے ہیں مرکز کے زیری انتظام لداک کے اندر جو ہیں اس وقت سیاسی پارہ کافی غرم نظر آ رہا ہے کیونکہ جو ایل ای بی یعنی کے لی اپیکس باڈی اور ساتھی ساتھ کرگل ڈیموکریٹک ایلینس کی جانب سے چھویز میں کو ایک اہم میٹنگ ہونے والی ہیں جہاں پر وہ جو احتجاج کرنے کی کال اور دیگر کئی اہم مطالبات تھے لداک کے لوگوں کی اس سلسلے میں ان کا ماننا ہے کہ مرکزی حکومت کی جانب سے ان کے جو مطالبات ہیں ان کی مانگیں ہیں وہ پورے نہیں ہوئے ہیں اس سلسلے میں اب چھویز سمائی کو ایک میٹنگ ہوگی اور میٹنگ میں آگے کا لاحی عمل مرتب کیا جائے گا ترطیب دیا جائے گا کیونکہ مانا جاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جب چھویز کو میٹنگ ہوگی لداک جو لے اپکس باڈی ہیں اور کرگل ڈیموکریٹک ایلینس ان کے درمیان میٹنگ ہوگی مشاورات ہوگی اور اس کے بعد ہی جو ہے آگے کا لاحی عمل ترطیب دیا جائے گا کہ ایجیٹیشن شروع ہوگی کہ نہیں اس سلسلے میں لیکن چھویز سمائی کو میٹنگ ہے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ جو مرکزی وزارت داکھلہ کی جانب سے ان کی جو مطالبات تھے جہاں پر لداک کو ایک ریاست کا درجہ بحال کرنے کے ساتھ ساتھ سکس رشنور کی جو مانگ تھی کرگل کی لوگوں کو وہ حکومت کے سامنے رکھی تھی لیکن حکومت ابھی تک ان کی جو مطالبات ہیں ان کی مانگیں ہیں وہ پورے کرنے میں ناکام رہے اس سلسلے میں اب بازہ ابتہ تور پر حکومت کے خلاف ایک جو ہے مہم شروع کی جائے گی جنگ شر جائے گی کیونکہ مانا جاتا ہے کہ ایجیٹیشن شروع کی جائے گی چلی اس لیچ آپ کو بتائیں کہ لڈاک کے اندر اگلے کچھ دنوں کے دوران جو ہے وہ سیاسی پارا گرم ہونے والا ہے محمد عساق کے پاس سیدھا لڈاک لیے چلتے ہیں ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں عساق ایک تو یہ بتائیں کہ چھبیس تاریخ تیہ کی گئی ہے چھبیس کو میٹنگ ہوگی لڈاک جو بودھسٹ ایسسویشن ہے اور کرگل دیموکریٹیکل آئینز کی کون سے ایسے پوائنٹس ہیں پوائنٹ آف ایجنڈا کیا ہے جس پر بات ہونے والی جی آسن سب آپ کو بتاتے چلیے لڈاک ایپ ایکس بوڑی لڈاک ایپ ایکس بوڑی کرگل دیموکریٹیک آئینز کی بیچ میں آپ کو چھبیس تاریخ کو میٹنگ ہونا آتے ہیں آپ کو بتاتے چلیے کل ایک انفارمل میٹنگ کرگل دیموکریٹیک آئینز نے کیا ہے اور اس میٹنگ کے ذریعے انہوں نے آنے والے وقت کے لیے جس طرح سے پچھلے ٹائم پہ کلگل دیموکریٹیک آئینز اور لیہیپ ایکس بوڑی کی جانے سے لگاتارے کوشش کیا جانا تھا کہ لڈاک کے جو ایشیوز ہیں وہ منسٹر ایف ہومی فیرس تک گورنمنٹ تک پہنچ جائے جائے اور اب دونوں بوڑیز کا ماننا ہے کیونکہ ایم ایچ اے سے ڈیلیو ہوا ہے جو جو ایشیوز ایم ایچ اے کے سامنے رکھا گیا تھا اور لاسٹ ایر فائنل جب کال دی تھی لڈاک بند کو کال دیا تھا اور اس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ اس سال کے آغاز میں جب موسم ساتھ گانگوز کے بعد لڈاک کے اندر موبیلیزیشن اور ایجیٹیشن کا سلسلہ شروع کیا جا سکتا ہے اور اسی کے بعد اب چھتیس میں کو لہ ایپیکس بوڑی اور کرگل دیموکریٹک الائنز کرگل میں میٹنگ کر رہے ہو لہ ایپیکس بوڑی اور کرگل کے طرف ریوانہ ہو سکتا ہے آپ کو بتاتے ہیں اس میٹنگ کے بعد یہ تکیا جائے گا کہ لڈاک کے اندر اب ایجیٹیشن کا سلسلہ آنے والے وقت میں ایک بار پھر شروع ہو سکتا ہے تلال دیکھنے والے بات ہم نے کی چونکہ یہ کال دینے کے بعد کیا ایم ایٹنگ کی طرف سے کسی بھی ترقیرہ دعمل دیکھنے کو ملتا ہے کیلئے یہ دیکھنے والے بات ہم ہوگی لیکن لہ ایپیکس بوڑی اور کرگل دیموکریٹک الائنز نے اب کمر کس لی ہے کہ اب ایک بار پھر حکومت کے سامنے اپنے مطالبات سٹرون طریقے سے مضبوطی کے ساتھ رکھیں جی ایک چیز اور بھی بتائیے گا مرکزی سرکار کے سامنے جو باتیں ابھی تک رکھی گئی تھی کیا یہ بھی کہیں پوائنٹ آف ڈسکشن ہوگا کہ سرکار کی طرف سے بہت ساری چیزیں ہیں وہ تاخیر سے کی گئی بہت ساری چیزوں میں ابھی تک کام نہیں ہو پایا تو اس بار ایک نئے سیرے سے میٹنگ کر کے اور میٹنگ کا جب اختام ہوگا تو سرکار کے سامنے ایک میمورینڈم کی شکل میں پی جیز بھی دیے جا سکتے ہیں اپنی ڈیمانز بھی رکھی جا سکتی ہیں دونوں کی طرف سے متفقہ طور پر جس میں خاص پر سٹیٹ ہوت سب سے پہلے اور اس کے بعد سکشیڈیول کی بات کی ہے اور سادہ سادہ ایکوٹمنٹ بھی ہے اور پارلیمنٹری سیٹ کی بات کی گئی ہے اور پوائنٹس الگ الگ طریقے سے جوائنٹ لی پوائنٹس منسٹری اور پومی فی ایس کے ساتھ اس سے پہلے رکھیں ہیں چاہاں وہ نیدیان انبوائی ہو یا جی کشن ریٹی ہو لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ لڈاک کے اندر لے ہیپ ایکس بوڈی اور کرکل دیمکیٹک لائنٹس اب نئی طریقے سے اپنا ایجیڈیشن کا پروسس شروع کیا جائے گا اور اس بار پہلے سے بھی زیادہ جو ہے اس طرح طریقے سے کیا جا سکتا کیونکہ اس سے پہلے ایشویرنز اور یقین دیا بار بار یونین گورنمنٹ کے طرف سے ملا ہے کہ آپ کی ایشوز کے اوپر بات کیا جائے گا لڈاک کے ایشوز کو لے کے ایک تمیٹی بھی پرینٹ کیا جائے گا اور جتنا ہوسے کے لڈاک کے ایشوز کو حل کیا جائے گا لیکن فلال یہ چیزیں ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے اور اس کو متنظر رکھتے ہوئے کرگل نے مگرے گلائنٹس بوڑی آنے والا وقت نے موغلہ ایشن کے ساتھ ساتھ ایجیٹیشن کا پروسسٹ بھی شروع کیا جا سکتا ہے اور مضبوطی کے ساتھ شروع کیا جا سکتا ہے بہت بہت شکریہ تفصیلات فراہم کرنے کے لیے تو ایک اہم میٹنگ لڈاک کے اندر ہونے جا رہی ہے اور لڈاک بودھسٹ ایسویشن کے ساتھ ساتھ کرگل جو مختلف معاملات پر بات کریں گے ایک جو ایساق بتا رہے تھے چار پانچ پوائنٹس ہیں وہ مرکزی وزارت داخلہ کے ساتھ اور آنے والے دنوں میں مذاکرات مرکزی حکومت کے ساتھ لڈاک کے اندر ہوں گے یا نئی دلی کوئی وفد آئے گا اس پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ چھبیس تاریخ کو ایک بڑی اناؤنسمنٹ ہو لڈاک کے اندر جس ایجیٹیشن کو لے کر تیاریاں کی جاری تھی مارچ کے مہینے سے چھ مارچ سے اور اس کے بعد کسی وجہ سے نہیں ہو پایا تھا وہ ایجیٹیشن آنے والے دنوں میں شروع ہو کیونکہ یہ خبریں آ رہی ہیں جو یکسا معاملات ہیں ان کو ابھی تک حل نہیں کیا جا سکا ہے جو سرکار کی طرف سے اور خود جیوکیشن ریڈی بھی لڈاک پہنچے تھے متلکین کے ساتھ بات کی تھی لیکن کوئی بات آگے نہیں بڑھ پائی اور بہت ساری جو ڈیمانڈز تھی ان پر لیتو لیل سے کام لیا جا رہا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بڑے پیمانے پر ایجیٹیشن ہو سکتا ہے جس کے اناؤنسمنٹ ہوگی اور لے کے تمام جو لیڈران ہیں وہ کرگل جائیں گے جہاں پر یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے اور اس کے بعد حتمی فیصلہ لیا جائے گا سرکار کے نوٹس میں بہت ساری چیزیں لائے جائیں گی بات لڈاک کی ہو رہی ہے تو آپ کو ایک اور لڈاک کے سسٹم کے اندر خامیاں کیا ہیں وہ بھی ذرا آپ کو بتائیں اور لڈاک آٹونومیس ہلڈ ڈیولپمنٹ کاؤنسل پر بھی سوال یا نشان ہے سوال یا نشان اس وقت جب آڈٹ کرنے کی بات ہو رہی تھی کام کاج یا بجٹ سسٹم کیسا ہے پیسہ کتنا آتا ہے کتنا کہاں پر خرچ ہوتا ہے اسی لے کر بھی یہ ہے کہ تمام جو کاؤنسلز ہیں تمام زیرے التواہ خاتو کو آڈٹ کرنے کے لیے اب جو ہے لڈاک آٹونومیس ہلڈ ڈیولپمنٹ کاؤنسل کو جو حکم دیا گیا تھا اس پر وہ خرا نہیں اتر پایا ہے کام ابھی تک نہیں ہو پایا ہے دراصل آپ دیکھ رہے تھے کہ یونین ٹیٹری کے اندر ابھی تک لڈیچ ڈی سی کے طرف سے مرکز وزارت داخلہ کی طرف سے جو جاری کردہ ہدایات تھی ان کی مکمل تعمیل کو یقینی نہیں بنایا جا سکا ہے اور آڈٹ کے لیے جو تمام ایسے اکاؤنٹس ہیں جن کا ابھی تک آڈٹ ہونا باقی ہے وہ ان پر تفصیلات فراہم جو ہیں وہ کرنے میں ابھی تک لڈیچ ڈی سی ناکام ثابت ہوا ہے مرکزی وزارت داخلہ کی طرف سے تمام ایسے جو زیرین طواق خاتے ہیں ان کو آڈٹ کے لیے جمع کرانے کے لیے مقرر کردہ جو ٹائم لائنز کی ان کو پورا کرنے میں لڈاک آٹونومیس ہلڈولپمنٹ کاؤنسل ناکام ثابت ہوئی ہے تاہم کرگل کی جو ہلڈ کاؤنسل ہے اس نے کام مکمل کر دیا اور دونوں کاؤنسلوں کی طرف سے پنٹس کے استعمال اور مالیاتی قوائد کی جو پابندی ہے اس کے بارے میں واضح تصویر اکاؤنٹ جنرل جمع کشمیر کی تفصیلی جو تجزیہ اس کے بعد سامنے آئی ہے یوٹی لیول پر جو کام کاج ہوتے ہیں سرکار کی طرف سے جو بجٹ دیا جاتا ہے وہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہے جو مالیاتی ادارے ہوتے ہیں جو سال کے دوران بجٹ استعمال ہوتے ہیں اس پر ڈیٹیلز دینی ہوتی ہیں امید یہ کی جا رہی ہے کہ اکاؤنٹ جنرل جمع کشمیر کو یہ جلد پیش کر دیا جائے گا جو باقی کام ہے بہت جلد ہے مدلکین کی طرف سے کہا گیا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ لہ چیز ڈی سی لے کی طرف سے ابھی تک وزارت داخلہ کی جو ہدایات کی ان پر اترا نہیں گیا ہے کام نہیں ہو سکا ہے اور اس کا اندازہ حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ اب تک صرف چھے مالی سال کے جو حساب ہیں ابھی تک جو آرڈٹ ہیں وہ ہوئے ہیں صرف چھے سالوں کا حساب ابھی تک کاؤنسل کی طرف سے دیا گیا ہے تاہم لے کی طرف سے جو کام مکمل کیا گیا اس میں کہا گیا کہ بکیا جو تھوڑی بہت چیزیں ہیں وہ بھی کچھ دنوں میں دے بھی جائیں گے اور یونین ٹیٹری سیکٹویٹ میں جو مشیر ہیں لدہ انتظامیہ کے ایک امن نرولا ان کی موجودگی میں پچھلے پچیس سالوں سے زیر ارتباہ بہت سارے کیسز ہیں خود مختار جو ترکیاتی کاؤنسل ہے پہاڑی ترکیاتی کاؤنسل یعنی LAHTC کے وہ اب دوبارہ پینڈنگ جو کیسز ہیں وہ پہنچیں گے اور جلد یہ کیسز پورے کرنے کی بھی ہدایت LAHTC کو دی گئی ہے ابھی تک جو ہم دیکھ رہے تھے کہ اس میں کرگل کی طرف سے جو کام کچھ بچا ہے اور کچھ ایک حصہ جو ہے وہ کاؤنسل کی طرف سے کرگل کی طرف سے ہل کاؤنسل نے اپنا کام اکمل کر لیا لیکن لے ابھی تک ان گائیڈ لائنز پر ان ہدایات پر خرا نہیں اترنا پایا ہے جو اکاؤنٹس کے حوالے سے اسے جانکاری دینی تھی چاہے LAHTC کے ذمہ داران ہو ڈیپٹی کمیشنر ہو زلہ انتظامیاں ہو باقی تمام اداروں کے سرباہن وہ ریپورٹس آرڈٹ کرنی ہوتی ہیں اور ابھی تک وزارت کی طرف سے جو ہدایات دی گئی تھی اس پر لیک کی جانب سے حساب و کتاب نہیں دیا جا سکا ہے جس کے بعد ایک بار پھر پھٹکار لگنا تیہ ہے LAHTC کرگل نے تاہم کام ابھی تک لگ بھگ مکمل کر لیا ہے چلتے آگے بعد ذرہ آپ کھیل کے میدان سے آپ کو بتاتے ہوں اور جمہ کشمی کے لیے بلاخر 22 مئی 2022 کو ایک اچھی خبر اس وقت آئی جب عمران ملک دوسرے ایسے کرکیٹر جمہ کشمیر سے بنے جو پرویز رسول کے بعد بلیو جرسی میں آپ کو ٹیم انڈیا کے لیے کھیلتے نظر آئیں گے جس سیریز کا آگاز نو تاریخ سے اگلے مہینے سے ہونے جارہا ساوٹ اپکر کے ساتھ پانچ ٹی ٹوینٹی مقابلے ہوں گے عمران ملک کو اس ٹیم میں چنا گیا ہے اور خوشی کا اظہار چاروں طرح جے کے سی اے یا تمام وہ کھلاڑی جو انسپیریشن کے طور پر عمران ملک کو دیکھتے ہیں جن نے کل آخری مقابلہ کھلا ان کی ٹیم آئی ٹیل سے باہر ہو گئی ہے لیکن 22 وکٹ کے ساتھ آئی ٹیل 2022 کی ایک سیزن کو ایک شاندار طریقے سے ختم کیا اچھی یادوں کے ساتھ کل 24 رن 2.1 اور ایک وکٹ شاروک کان کا انہوں نے حاصل کیا 22 وکٹوں کے ساتھ یادگار سیزن چھوڑ کر گئے لیکن بڑی بات گوھر یہ کہ اس بار جو امید کی جارہی تھی کہ اب تک بھارت کی تاریخ میں سب سے فاسٹس بولر جو پروڈیوز کیا انڈیا نے وہ آپ جبوکشمی کے طرف سے ٹیم انڈیا میں دیکھتے ہیں یہ جو عمران ملک نے آئی ٹیل میں اپنا کریئر شروع کیا ہے آئی ٹیل میں جس طرح سے انہوں نے گین بازی کی ہیں نہ صرف جو دنیا بر کے کرکٹورس ہیں ان کی جانب سے ان کی شاباشی کی گئی ہیں ان کے پیٹ تھپ 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 آئے گئے اور جس طرح سے ان کی بولنگ یعنی یعنی کہ 150 کے قریب انہوں نے گین فینکی ہیں اپنا ریکارڈ بھی 154 165 کے قریب انہوں نے تیز ترین گین بازی کی ہے اس آئی ٹیل کے سیزن کے دوران جس طرح سے کرکٹورس نے ان کی شاباشی دی ہیں وہی پر کل جب اس کی سیلیکشن ہوئی ہیں چی ٹونٹی سیریز کے لیے جو جنوبی افریقہ کے ساتھ کلنی ہے تو ان کی جو آوائی علاقہ ہے وہاں پر بھی خوشی اچھا گئی ہیں وہاں پر بھی لوگوں نے انہیں ان کے والدین کو مبارک بات پیش کی اور ساتھی ساتھ عمران ملک کو بھی مبارک بات پیش کی اور اس کے ساتھ ساتھی جب کلب ہم نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پر کافی لوگوں نے اس حوالے سے خوشی کا بھی اظہار کیا عمران ملک کو مبارک بات بھی پیش کی ہیں کہ ٹیم انڈیا کے وہ دوسرے ایسے جو مکشمیر کے خلاری بن گئے ہیں جو ٹیم انڈیا کے لیے کھیلیں گے اس سے پہلے پرویز رسول عمران ملک اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ عمران ملک جب ٹیم انڈیا کے لیے کھیلیں گے ساؤت افریقہ کے خلاق تو کس طرح کی ان کی گینبازی ہوگی تو کس طرح کا ان کا جو ہے اب پہلا قدم اس کرکٹ کے ساتھی ہوگا عالمی کرکٹ کے ساتھی ٹیم انڈیا کے ساتھی کس طرح کا ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن ایپیل اس کا ایک کامیاب تجربہ رہا اور ایپیل سیزن کافی کامیاب رہا ہے اس بار تقریبن سارے میچز کے لیے اور چودھا مقابلوں میں بائیس رکیٹ لیکن ہمیں یہ بلکل نہیں بھولنا ہوگا کہ عمران ملک کو ایک نیٹ بولر سے ٹینس بولر سے انٹرنیشنل لیول پر لانے میں جس کھلاڑی کا رول ہے وہ بھی ایسی ٹیم کا ایسا ہے یعنی سنرائزز ہیدر آباد کا اور وہ کھلاڑی ہے عبدال سمد جو اپنی بیٹنگ کے لیے عام طور پر پہچانا جاتا ہے لیکن عبدال سمد ہی ایسے کرکٹر تھے ایسے کھلاڑی تھے جنہوں نے جمہو میں جب سائنس کالج کے اندر پہلی بار نوٹس کیا ایک سو چالیس ایک سو پہنٹالیس پر بول پھینکتے ہوئے عمران ملک کو تو انہوں نے سب سے پہلی ویڈیوز ٹوم موڈی اور ویوی ایس لکشمن کو وہاں سے فورڈ کی کہا کہ یہ بولر ہمارے جمہو میں ایسا موجود ہے آپ اس پر گوھر کیجئے ایسار ایچ سنرائزز ہیدر آباد تھا جو ٹھنگ ٹینک تھا اس نے گوھر کیا اور نیٹ بولر کے طور پر انہیں ہیدر آباد بلایا بعد میں کیا اچانک ہوا کہ ٹی نٹراجن جو یورکر کنگ کی حیثیت سے جانے جاتے تھے پچھلے سیزن میں اس ٹورنمنٹ سے اچانک انجری کی وجہ سے باہر ہوتے ہیں اور عمران ملک کو موقع ملا اور پہلی میچ میں ایک سو پچاس کلومیٹر پہ تے گھنٹے کی رفتار سے بالنگ کر کے انہوں نے اپنی چھات کھیل کے میدان پر چھوڑی یہ دوسرا سیزن اس سے بھی کامیاب گیا ہے وکٹیں زیادہ رہی ہیں سپیڑ زبردست اور اس سیزن کی سب سے تیز گین کرنے کا اعزاز بھی عمران ملک کو حاصل ہے جب جب مقابلے کھیلیں تب تب ایوارڈ جیتے ہیں عبدال سمد جنہوں نے عمران ملک کو یہاں تک پہنچانے میں بہت مدد کی ہے ان کے والدین نے کیونکہ فائننشلی بھی کافی ویک تھے عمران ملک تو اس لیے انہوں نے سب سے پہلے عبدال سمد کا تھانکس کیا ہے جن کا پہلا بیان سامنے آیا ہے اب آپ ان کو دیکھیں گے لیکن عمران ملک کے ساتھ ساتھ عرشریب جو کہ پنجاب کے ہیں لیفٹ آم فاسٹ بولر ہیں ڈیتھ بولنگ اس پار کافی صحیح رہی ہے چودہ مائچ میں صرف دسی ویکٹس ملے ہیں لیکن بہتر ایکانومی ایوریج چھتیس کی ایکانومی آٹھ سے نیچے جو اس پار آئی پیل سیزن اس میں رہی ہے اس کی وجہ سے انہیں بھی ٹیم انڈیا میں موقع ملائے تو ایک ساتھ یہ دون نوجوان شاید آپ کھیلتے نظر آئے برحال امید کریں گے کہ یہ کامیابی کا سفر اسی طریقے سے جاری رہے پرویز رسول اور راسک سلام کے بعد اور عبدال سمد کے بعد یہ چوتھے کھلاڑی تھے جو آئی پیل میں جمو کشمیر کے طرف سے کھیل رہے تھے لیکن اب آپ انٹرنیشنل لیول پر بطور تیز بولر لیکن جمو کشمیر کے دوسرے کھلاڑی آفٹر پرویز رسول جنرے دھاکہ میں سریش رہنک کی کپتانی میں ڈیبیو کیا تھا بنگلہ دیش کے خلاف اس مقابلے کے بعد کوئی کھلاڑی نہیں دکھاتا جمو کشمیر کا گراؤنڈ پر انٹرنیشنل لیول پر تو آج عمران ملک ضرور آپ کو نظر آئیں گے ساری چیزیں اگر ٹھیک رہتی ہیں اس کنسسٹنسی کو اوہر قرار رکھتے ہیں اس لے میں اگر وہ کانٹیونسلی چلتے ہیں وقت اب چھوٹے سے بریک کا ہے پروگرین سلام جی کے جاری رہے گا آپ ہمارے ساتھ رہیں گے بریک کے اس پار قومی اور بن لقوامی خبریں اہم معاملہ ہندوستان کے اندر جس پر سب سے زیادہ بحث ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس دورے کے حوالے سے بات کریں گے جس وران وزیراعظم چالیس گھنٹوں کے دوران دو درجن کے قریب ملاقاتیں کریں گے